جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں دوزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید چہتر افراد انتقال کر گئے ہیں اتنے زیادہ کرونا کے کیسز تعلیمی بورڈز کے امتحانات اور وہ ضرور ہوں گے کیونکہ جو بے کووٹ کے اتنے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں اور ہم نے اس پر لی بھی ساری آن لین کلاسز ہیں لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جا کے پیپر دھنے پڑھیں گے ہماری تو تیاری بھی کوئی نہیں ہے اتنے جلدی تیاری بھی کیا ہوگی اور ویسے بھی کووٹ کا بھی اتنا زیادہ خطر ہے انہوں کا اپنے یوت کی بالکل بھی فکر نہیں ہے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے جانے کا ٹائم ہوگی ہے تھبکی آیا ہے آہ 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 آس کے بیپر بہت افس ہو گیا میرا آہ 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 خواہ پہ خور گئے اب اگلا پیپر میرا انگلیز کا بیپر ہے برا کرنا وہ اچھا ہوگا ہاتھا نہیں آج میں کیوں اتنا زیادہ تھک گیا ہوں اسے گرم گرم بخار لگ رہا ہے ہاتھا نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے یہاں لیکنے بغزے پیپر کی تیاری بھی کر رہی ہے اس لیے بس بھی بہت زیادہ ہے بچوں اپنے اپنے ماسک اوپر کریں اب میں ہر کسی کا ماسکا کے باہر اوپر نہیں کروا سکتا اور کوئی بچے شیٹنگ نہ کرے اور ماسک اوپر اکھے اپنے سارے ماسک اوپر کرو ماسک اوپر کرو اگر گوھر کیا جائے تو این حالات میں اگزامس کنڈک کرنا نہ صرف سٹوڈنٹس کے لئے خطرناک ہے بلکہ پورے پاکستان کی فیوچر کے لئے خطرناک ہے کیونکہ جوت کا فیوچر پاکستان کا فیوچر ہے شاید یہ گورنمنٹ سوچ ہی نہیں رہی کہ اگر این حالات میں اگزامس کنڈک کیے جائے تو اس کے کیا ڈروبیکس ہو سکتے ہیں